اگنی پران کے تین سو دومیں حد دیائے میں نانا پرکار کے منطر اور اوستوں کے ورن میں اگنی دے کہتے ہیں ایم کلجے ایم سرستی سواہہ یہ گیارہ اکشروں کا منطر مکھ سرستی ودیہ ہے جو شار لون سے رہیت اہار گرہن کرتے ہوئے منطروں کی اکشر سنکھا کے انسار اتنے لاکھ منطر کا جب کرتا ہے وہ بدھیمان ہوتا ہے اتری د اگنی ر وامنی تر ای تتھا بندو دریم یہ منطر مہان ودرون کاری شتر کو مار بھگانے والا ہے وجر کمل دھیارن کرنے والے پیت ورن والے اندر کا ماہن کر کے ان کی پوجا کریں اور گھی تتھا تل کی ایک لاکہ ہوتیاں دیں پھر تل مشریت جل سے اندر دیتا کا بھی شیکریں ایسا کرنے سے راجہ آدھی اپنے چھینے گے راج آدھی تتھا راج پتر آدھی منوانچیت وستوں کو پا سکتے ہیں ہر لیکھا حریم یہ شکتی دیوانام سے پرسیدھ ہے اس کا ادھار یوں ہیں گھوش ہ، اگنی ر، دنڈی ای، دنڈ حریم، شیوہ اور شیوہ کا پوجن کر کے شکتی منطر حریم کا جب کریں اسٹویں سے لے کر چطورتھی تک آرادھنا میں سے لگ رہیں ہاتھوں میں چکرپاش، انکوشیم، ابہ کی مدرہ دھارن کرنے والی وردائنی دیوی کی آرادھنا کر کے ہوم آدھی کرنے پر اپاسک کو سباگیم کویت شکتی کی پرابتی ہوتی ہے چطہ ہمیں پتروان ہوتا ہے اس کے جب آدھی کرنے سے یہ منطر سمپورن جگت کو اپنے وش میں کر سکتا ہے اوم حریم چامنڈے امکم تید پچ پچ مم وش مانایا نے سواہا اوم یہ چامنڈا کا وشی کرن منطر کہا کیا ہے اسٹری کو چاہیے کہ وشی کرن کے پریوک کال میں تریفلا کے تھنڈے پانی سے شنان کرے اشیگندہ یوشار حلدی اور کپور آدھی سے بھی اسٹری شنان کرے پپلی کے آٹھ تندول کالی مرچ کے بیستانے اور بھٹ پٹیہ کے رس کا لیپن کرے اسٹری کا پتی آمرن اس کے وش میں رہتا ہے کٹیر مول تریکوٹو سوٹ میرچ اور پیپل کا لیپ بھی اسی طرح لابدائک ہوتا ہے ہیم قیت کا رس مادی پیپلی ملٹھی اور مدھو ان کے لیپ کا پریوک دمپتھی کے لیے کلیانکاری ہوتا ہے شکر ملا ہوا قدم رس اور مدھو کا لیپ کرنے سے بھی وشی کرن ہوتا ہے سیدئی مالچمی پترجیوی کتاجلی لجاوتی ان سب کا چورن بنا کر سر پر ڈالا جائے تو اس لوگ کے لیے اتم وشی کرن کا سادن ہے تریفلا اور چندن کا قوات ایک پرست علا گہو اور دو کڑو علا گہو بھنگ رہی آتا تھا ناک کے سر کا راسو اتنے ہی حلدی شمبھک مدھو گھی میں پکائی ہوئی حلدی سوکھی حلدی ان سب کا لیپ کریں اہمیداری کند اور جٹا ماسی کے چورن میں چینی ملا کر اس کو کھوم مت دیں پھر دودھ کے ساتھ پردی دن پیئیں ایسا کرنے والا پروس سینکڑو استریوں کے ساتھ سہواس کر سکتا شکتی پرابت کر سکتا ہے گپتہ اڑد تل چاول ان سب کا چورن بنا کر دودھ اور مشری ملائے پیپل بانس اور کش کی جڑ ویشنی اور شری نامکوستیوں کی جڑ تدھا دوروار اش گندہ کا مول ان سب کو پتر کی اچھا رکھنے والی ناری دودھ کے ساتھ پیئے کونٹی لچمی شیوہ اور دھاتری آملے کا بیج لودھر اور وٹ کے انکر کو استری ریتوکال میں ہی گھی اور دودھ کے ساتھ پیئے اس سے اس کو پتر کی پرابتی ہوتی ہے پترارتھینی ناری شری نامکوستی کی جڑ اور وٹ کے انکر کو دودھ کے ساتھ پیئے شری وٹ انکر اور دیوی ان کے رس کا نسیلے اور پیئے بھی شری اور کمل کی جڑ کو اسوست اور اتر کے مول کو دودھ کے ساتھ پیئے کپاس کے فل اور پلو کو دودھ میں پیس کر ترل بنا کر پیئے اب امار کے نوتن پشپگر کو بہنس کے دودھ کے ساتھ پیئے اور پیوکت ساڑھے پانچ لوکوں میں پتر پرابتی کے چار یوک بتائے گئے ہیں یعنی اسطری کا گرب گلیت ہو جاتا ہو تو اسے شکر کمل کے پھول کمل گٹا لودھ چندن اور ساری والتہ ان کو چاول کے پانی میں پیس کر دیں یا لاجہ ملٹھی مشری دراکشہ مدھور گھی ان سب کا اولے بنا کر وہ اسطری چاٹے ان سب کو نابی کے نیچے پیس کر چھاب دیں تو اسطری سکھ پوراک پرسو کر سکتی ہے لال اور سفید جوا قسم لال چیتا اور ہنگ پتری پیئے کسر بھٹک ٹیہ کی جڑ گوپی ساتھی کاترین اور اتپل ان کو بکری کے دودھ میں پیس کر تیل ملا کر کھائے تو سر میں بال اگتے ہیں اگر سر کے بال جھڑ رہے ہوں تو یہ ان کو روکنے کا اپائے ہے عاملہ اور بھنگریہ کا ایک سر تیل ایک آڑک دودھ شستی اور انجن کا ایک پل تیل یہ سب سر کے بال نیتر اور سر کے لیے ہتکارک ہوتے ہیں حلدی راجورکش کی چھال املی کا بیز نمک لودھ اور پیلی کھاری یہ گوہوں کے پیٹ پھولنے کی بیماری کو تدکال روک دیتے ہیں یہ گوہ سمدائی کی رکشہ کا منطر ہے گھنٹا کرن مہا سین ویر بڑے ولوان کہے گئے ہیں وہ جگدیش اور مہا ماری کا ناش کرنے والے ہیں اتہ میری رکشہ کریں یہ دونوں شلوک اور منطر گو رکشک ہیں ان کو لکھ کر گھر پر ٹانگ دینا چاہیے اگنی پران میں تیس سو تین میں ادھیائے میں اشتاکشر منطر تھا اس کی نیا سادھی ویدھی جب چندرمان جنم نقشتر پر ہو اور سورے ساتوی رشائی راشی پر ہو تو اسے پوشا کال کا سمیں سمجھنا چاہیے اس سے میں سوانس کی پرکشہ کریں جن کے کنٹھ اور خوست اپنے ستھان سے چلی تھوں ان کی ناکٹے ڈی ہو گئی اور جیب کالی پڑ گئی ہو ان کا جیون ادھیک سے ادھیک سات دن اور رہ سکتا ہے تار اوم میشن وشم دنتی اوم دھیج سور یکتن تثہ ر نارا ی ن رس ی یہ بھگوان وشنوں کا اس تاکشر منطر اوم نمو نارائنائے ہے اس کا انگ نیا سی سپرکار ہے ان منطروں کو کرمشہ پڑھتے ہوئے ہردے سیر شکھا دونوں بجا تثہ سمپورن دکھ باغ میں نیاز کرے کنشکہ سے لے کر کنشکہ تک آٹھ انگلیوں کے تین پروہ میں اس تاکشر منطر کے پردک پردک آٹھ اکشروں کو پرنو تثہ نمہ سے سمپٹت کر کے بولتے ہوئے انگوشت کے اگر بھاگ سے ان کا کرمشہ نیاز کرے ترجنی میں مدھیمہ سے یکت انگوشت میں کرتل میں تثہ پناہ انگوشت میں پرنو کا نیاز اتار کہلاتا ہے پروقت نیاز کے پسچاد بیج اتار نیاز کہے اس تاکشر منطر کے ورنوں کا رنگ یوں سمجھے آدھی کے پانچ اکشر کرمشہ رکت گور دھومر ہریت اور سر میں کانتی والے ہیں تدہ اندیم تین ورن چھیت ہیں ان روپ میں ان ورنوں کی بھامنا کر کے ان کا کرمشہ نیاز کرنا چاہیے نیاز کے ستانے ہردے مخ نیتر مردہ چرن تالو گوہ تدہ ہست آدھی ہاتھوں میں اور انگوں میں بیج نیاز کر کے پھر انگ نیاز کرے جیسے اپنے شیر میں نیاز کیا جاتا ہے اسی طرح دیو وگرے میں بھی نیاز کرنا چاہیے کینطو دیو شیر میں کر نیاز نہیں کیا جاتا دیو وگرے کے ہردے آدھی انگوں میں بھی نیاز ورنوں کا گند پشپودوارہ پوجن کرے دیو پیٹ پر دھرم آدھی اگنی آدھی تتھا ادھرم آدھی کا بھی یتہ ستان نیاز کرے پھر اس پر کمل کا بھی نیاز کرنا چاہیے پیٹ پھر بھی کمل کے دل کیسر کنچلک کا ویعاپک سوری منڈل چندر منڈل ترہ اگنی منڈل ان تین منڈلوں کا پرتھک پرتھک کرمچن نیاز کرے وہاں ست وادی تین گنوں کا تتھا کیسروں میں ستھت ویملا آدھی شکتیوں کا بھی چندن کرے ان کے نام کرمچے اس پرکار ہیں ویملا اتھکرشنی گیانا کریا یوگا پرہوی ستیا تتھا عشانہ یہ آٹھ شکتیاں آٹھ دشاؤں میں ستھت ہیں نمی انگرہ شکتی مدھمے بیراجمان ہے یوگ پیٹ کی ارچنا کر کے اس پر شریحری کا آواہن اور پوجن کریں پات جے آردھ آچ منی پتامبر تتھا آبوشن یہ پانچ اپچار ہیں ان سب کا مول اسطاکشر منت سے سمر پر کیا جاتا ہے پیٹ کے پور آدھی چار دشاؤں میں واسدی وادی چار مورتیوں کا تتھا اگنی آدھی کونوں میں کرمشے شریح سرستی رتی اور شانتی کا پوجن کریں اسی پرکار دشاؤں میں شنک چکر گدار پدم کا تتھا ویدی شاہ کونوں میں موسل کھڑا گر شانگر دنو تتھا ون مالا کی کرمشے ارچنا کریں منڈل کے باہر گرڑ کی پوجا کر کے بھگوان نارائن دیو کے سمک ویراج مان تتھا سومیش کا مدی بھاگ میں اور آورن سے باہر اندر آدھی پری چارک ورگم کے ساتھ بھگوان جی کا سمیت پوجن کرنے سے سادق و عوش حل کی پرابطی ہوتی ہے اگنی پران کے تین سو چارویں ادھیائے میں پنچاک شر دیکش ویدھان پوجا کے منتر اگنی ریو کہتے ہیں میش نہ سرگی ویش ویسرگ یکت مکار م شر سے پہلے اکشر س اور اس کے ساتھ اکشی اکار شی دھیرگودک وا مرت یا یہ پنچاک شر منتر نمش شیو آئے شیو سروب تتھا شیو پرداتا ہے اس کے آدھی میں عوم لگا دینے پر یہ شر دیکش منتر ہو جاتا ہے اس کا ارچن بجن کر کے منش دیوت آدھی ات محلوں کو پرابط کر سلیتا ہے گیان سروب پر بھرم ہی پرم بدھی روپ ہیں وہ ہی سب کے ہدنے میں شو روپ سے ویراج مان ہیں وہ شکتی بھوت سرویش بھرم آدھی مورتیوں کے بیش سے بھنس پرتیت ہوتے ہیں منتر کے اکشر پانچ ہیں بھوت گن بھی پانچ ہیں اور ان کے منتر اور ویش بھی پانچ ہیں پران آدھی ویو پانچ ہیں جان اندریاں اور کرم اندریاں بھی پانچ پانچ ہیں یہ سب کی سب وستویں پنچ آکشر بھرم روپ ہیں اسی پرکار یہ سب کچ آکشر منتر روپ بھی ہے دیکھ ستھان کا منتر چار پورک پانچ گوی سے پروکشن کریں پھر وہاں سمست آوشک سمگری کا سنگرے کر کے ویدھی پورک شیو کی پوجا کریں تد پش چاد مول منتر اسٹ موردی سمندھی منتر تدھ انگ سمندھی منتر دوارہ اکشت چھیڑتے ہوئے بھوت افسارن پورا رکشات مک کریا سمپادت کریں پھر دودھ میں چرو پکا کر اس کے تین بھاگ کریں ان میں سے ایک بھاگ تو اسٹ دیوتا کو نیوی دن کر دے دوسرے بھاگ کی آخوتی دیں اور تیسرا شیش سہید سے ہم گرہن کریں پھر آچان آئین سکلی کرن کر آچار شیش کو ہدھ منطر سے اوی منطر ایک دنت دھاون دے جو دودھ والے بھرکش آدھی کا کاشت ہو اس سے دانتوں کا شودن کر اسے چیر کر اس کے دورہ جیب صاف کرنے کے بعد دھو کر پھینک دیں یدی پور دشا سب پھینک نے بھر میں دنت کاشت اتر یا پشش مدشا کی اور جا کر گرے تو شب ہوتا ہے پھنہ اپنے سممو کھاتے ہوئے شیش کو شکھ بند کے دورہ رکشت کر کی گیانی گرو ویدی پر اس کے ساتھ کش کے بستر پر سو جائے شیش سوتے سمیں رات بھی جو سپن دیکھے اسے پراتا کال اپنے گرو کو سنا ویدی سپن شب اہم سدھی سوچک ہوئے تو ان سے منطر تثہ اسٹ دیو کے پرتی بھکتی بڑھتی ہے تاد پش چاہت پنا منڈل ارچن کرنا چاہیے سرط بھدر آدھی منڈل پہلے بتائے گی ہیں انہی میں سے کسی ایک کا پوجن کرنا چاہیے پوجیت ہوا منڈل سمپورن سدھیوں کا داتا ہے پہلے شنان اور آچون کر کے منطر چارن پورک دے میں مٹی لگا میں پھر پورو کلپ شیف تیرت میں صادق اگ مرشن منطر کے جب پورک شنان کرے پھر ودوان پروش ہست ابھی شیک ہاتھوں کی شدی کر توجہ گرہ میں پرویش کرے مول منطر سے یوگ پیٹ پر کمل آسن کا نیاز چنتن کرے مول سے ہی پورک کمبک اور ریچک پرانہ یام کرے ششمنہ ناڑی کے مارک سے جیو آتما کو اوپر بھرم رندر سہیت سہسترار چکر میں لے جا کر پرماتمہ میں یوجت ستھاپیت کر دے سر سر لے شکہ پریانت جو بارہ انگل وشتری ستھان ہے وہی بھرم رندر ہے اسی میں ستھت پرماتمہ کے بھی ترجی کو ہنس سو اہم اس منطر دوارہ سن یوجت کرنے کے پسچات یہ چنتن کریں کہ سمپورن بھوتوں کے کا پرماتمہ میں لے ہو جا گیا ہے ترجی وائیو بیج یکار کے دوارہ وائیو کو پرگٹ کر اس کے دوارہ اپنے شیر کو سکھا دیں اس کے بعد اگنی بیج رکار سے اگنی پرگٹ کر اس کے دوارہ اس سمست شش شریر کو جلا کر بسم کر دیں اس میں سے دگ دوے پاپ پروش کے بسم کو ولگا کر اپنے شیر کے بسم کو امرت بیج وکار سے پرگٹ امرت کی دھارہ سے اپلاوید کر دیں اس کے بعد ویلین ہوئے پرتیک تکتو کے بیج کو اپنے اپنے ستھان پر پہنچا کر دیوے شیر کا نرمان کریں دیوے سوروک کا دھیان کر کے جیواتواں کو پنا لے آ کر ہردے کمل میں ستھاپیت کر دے ایسا کرنے سے آتم شدی سم پاد ہوتی ہے پنچاکشر منطر کے نم آدھی پانچ برن کرمش کرش شیط شام رکت اور پیت کانتی والے ہیں نکار آدھی اکش کرمش انگ نیاز کریں انہی انگوں میں پانچ موردیوں کا بھی نیاز کرنا چاہیے تہنتر انگوز سے کرش کا پرینط پانچ انگلیوں میں کرمش انگ منطروں کا سرط بھامین نیاز کر کے پاد گوہ ہردے مکھ تتھا موردھا میں منطر اکشروں کا نیاز کریں اس کے موردھا مکھ ہردے کوہ اور پاد ان انگوں میں نیاز کر کے مور منطر کے اکشروں کا تتھا انگ منطروں کا بھی وہیں نیاز کریں پھر اگنی آدھی کونوں میں پرگٹ پیٹ کے دھرم آدھی پاد کا جو کرمش رکت پیت شام اور شیت ورن کے ہیں چنتن کر کے اس میں سادھے منطر کے اکشروں کا نیاز کریں تتھا پوروادی دشاؤں میں ستھیت ادھرم آدھی کا چنتن کر کے ان میں انگ منطروں کا نیاز کریں اس پرکار یوگ بیٹ کا چنتن کر کے اس کے اوپر اشت دل کمل کا سور منڈل سوم منڈل تتھا اگنی منڈل ان تین منڈلوں کا اہم ست وادی گنوں کا چنتن کریں اس کے بعد اشت دل کمل کے پوروادی دلو پر وام آدھی آٹھ شکتیوں کا تتھا کرنیاں کے اوپر نوی شکتی کا نیاز چنتن کریں ان شکتیوں کے نام اس پرکار ہیں وام جیست رودری کالی کل وکار بل وکار بل پرمتھنی سربود دم نی تتھا نمی منون منی یہ شکتیاں جوالا سروپا ہیں اور اس کی کانتی کرمش شیت رکت سیت پیت شام اگنی چدرش اسیت کرشن تتھا ارون ورن کی ہیں اس پرکار ان کا چنتن کریں تنتر انت یوک بیٹھائی نما سے یوک بیٹ کی پوجا کر ہد کمل میں شیو کا آوہن کریں سوٹ کاب چتر باہم فال شول دھرم شیو ساب بھیم وردم پنچ ودنم چیت لوچ نم ارثات جن کی کانتی سوٹ منی کے سما شوی تھے جو چار بجاہوں سے شو بھی تھے اور ان ہاتھوں میں فال شول تتھا اب اہم ورد مدرائی دھارن کرتے ہیں جن کے پانچ مکھ اور پرتیک مکھ کے ساتھ تین تین نیت رہیں ان بھاگوان شیو کا میں دھیان اہم آوہن کرتا ہوں اس کے بعد کمل دلوں میں تت پرشادی پانچ مرتیوں کی ستھاپنا کرے یتھا نم تت پرشای نما پوروے مم اگھور آئی نما دکشن شیم سندیو جات آئی نما پشت میں وام وام دیو آئی نما اترے یم اشان آئی نما اشان تت پرش چتر بھج اس کا ورن چھیت ہے اس کا ستھان کمل کے پورورتی دل میں ہے اگھور کی آٹھ ہو جائے ہیں اور ان کی انگ کانتی اسی بھجائے ہیں ان کا پیت ورن ہے اور ستھان پشت دل میں ہے وام دیو گرے اسٹری ارتا دیوی پارتی کے ساتھ ورسیت ہوتا ہے ان کے بھی مک تتھا بھجائیں چار چار ہی ہیں کانتی ارون ہیں ان کا ستھان اتر ورطی کمل دل میں ہے اشان کے پانچ مک ہیں وہ چار اشت دیو کے انگوں کا یتھو چت پوجن کریں پھر انت شوکشم سدیش ور اور ایک نیتر کا پور وادی دیش میں نام منطر سے پوجن کریں ایک ردر تری نیتر شریکن تتا شکھنڈ کا اشان آدھی کونوں میں پوجن کریں یہ سب کے سب دیش ہیں اور کمل ان کا آسن ہے ان کی آنک آنت کرمش شیت پیت ست رکت دھوم رکت ارل اور نیل ہے یہ سب چطر وجہ ہیں اور چار دھوج گدہ شول چکر اور پدم کا پوجن کریں اس پرکار چھ آور سہیت اس دیوتا کی پوجا کر کے گرو ادھی واس شیش کو پنچ گو پان آج من کر لینے پر اس کا پروکشن کریں اس کے بعد نیترانت ارثات نوتن شکل وستر کی پٹی سے نیتر من ووشت کا اگ چارن کرتے ہوئے گرو شیش کے نیتروں کو باند دے پھر اس شیش کو منڈب کے دکش دوار میں پرویش کرائے وہ آسن آدھی یا کچھ پر بیٹے ہوئے شیش کا گرو شود کرے پوروک تریتی سے شیر آدھی پانچ بھوتک تکتوں کا کرم شہ سنگ ہار کر کے شیش کا پرماتوا میں لے کیا جائے پھر شش تی مارک سے دیش شیش کا پنر اتھا پن کرے اس کے بعد اس شیش کے دیو شیر میں نیاز کر کے اس پردکش کرم سے پش دوار پر لا کر اس کے دوارہ پش مانجری کا شیپن کرائی جس دیوتا کے اوپر پھول گرے اس کے نام کو آدھی میں رکھتے ہوئے شیش کے نام کا ندیش کری تک پش چاد نتر کا بندن گھول کر یگ بھومی کے پار شباگ میں سندر نابی اور میکلا سے یک تک خودے ہوئے کھنڈ میں شیواغنی کو پرگٹ کرا کر سیم اس کا پوجن کر کے پھر شیش سے بھی اس کی ارچنہ کر دیان دوارہ آتم صدر شیش کو سنہار کرم سے اپنے میں لین کر کے پنہ اس کا شیش کرم پرثی جل تیج وائیو ان میں سے پرتے کے لیے ان کے نام منطر سے سو آہوتیاں دے کر آکاش تتو کے لیے مول منطر عم نم شیوائے سے سو آہوتیاں دے اس پرکار ہون کر کے ان کی پورا آہوتی کرے پھر اس تر منطر فٹ کا اچارن کر کے آٹھ آہوتیاں کرے آہوتی منطر کلش کا پوزن کر پیٹ سہید شیش کا آہوتی شیخ کرے گرو شیش کو سمیں اچار سکھا وے شیش سرن مدرہ آدھی کے دور اپنے گرو کا پوزن کرے اس پرکار یہاں شی پنچاک شر منطر کی دیکش بدائے گئی اسی طرح وشنو آدھی دیوتاؤں کے منطروں کی بھی دیکش دی جاتی ہے اگنی پران کے تین سو پانچویں دھائی میں پچپن وشنو نام اگنی دیو کہتے ہیں مونے جو منشی بھگوان وشنو کے پچپن ناموں کا جب کرتا ہے وے منطر جب آدھی کے فل کا بھاگی ہوتا ہے تثہ تیرتھوں میں پوجہ نادی کے اکش پن کو پرابط کرتا ہے پشکر میں پن ٹکاکش گیا میں گدادھر چتر کوٹ میں راگھو پربھاس میں دیت سودھن جنتی میں جے ہست ناپور میں جنت وردھوان میں وارا کاشمیر میں چکر پانی کب جاب میں جناردن مطرہ میں کشو دیو کب جامرک میں رشی کیش گنگ آدوار میں جٹ دھر شال گرام میں مہای یوگ گو وردھن گری پر حری پند آرک وے چتر باہو شنکھو دوار میں شنکھی کرو شیطر میں وامن جمنا میں تری وکرم شون تیرث میں وشیش پور ساگر میں کپل مہا ساگر میں وشنو گنگ ساگر سنگم میں ون مال کس کندہ میں ریویتک دیو کاشی تٹ میں مہا یوگ ورج میں رپنج وشاک یوگ میں اجد نپال میں لوک بھاون دوار کا میں کرشن مندر چل میں مدوس سودان لوکا کل میں رپو حر شال گرام میں ہری کا سمبرن کریں پروش وٹ میں پروش ویمار تیرث میں جگت برب سندہ ورن میں اند دنڈک کرن میں شانگر دھاری ات پل اوور تک میں شوری نردہ میں شریپتی ریویتک گری پر دامودر نندہ میں جلشائی سندو ساگر میں گوپیشوار مہیندر تیرث میں اجیوط ساہی پر آدری پروت پر دیو دیویشوار ماغد ون میں بیک وند گری پر سر پا بھاری اون ڈر میں پرش ورش 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 آتما وراج مان یہ اپنے نام کا جب کرنے والے سادک کو بھوگ اور موکش دینے والے ہیں ایسا جانے پرتیک وٹ برکش پر سروتر مدو سودن کا سمرن کریں دھرتی اور اکاش میں نر کا وشش تیت میں گرود بھج کا سروتر بھوان واسدیو کا سمرن کرنے والا پروش بھوگ موکش کا بھاگی ہوتا ہے بھوان وشنو کے ان ناموں کا جب کر کے منوش سب کچھ پا سکتا ہے اپیوپت شیتر میں جو جب شراد دان اور ترپن کیا جاتا ہے وہ سب کوٹھی گناہ ہو جاتا ہے جس کی وہاں مردیو ہوتی ہے وہ بھرم سروپ ہو جاتا ہے جو اس پر سنگ کو پڑھے گا اتو سنے گا وہ شد ہو کر سرگ بی کنٹ دھام کو پراب دھوگا اگنی پران کے 306 ادھیا میں شری نار سنگ آدھی کے منطر اگنی دیو کہتے ہیں مونے ستم بھن ودویشن اچرات اچساد بھرام من مارن اور ویادی یہ شدر سنگ اوی چار اکرم ہیں ان سے چھٹکار کیسے پراب ہو یہ بات بتاؤں گا سنو شمشان بھوئی میں رات کو اس منطر کا تین لاک جب کریں پھر چتا کی آگ میں دھدورے کی سمیدھاؤں دورا ہون کریں اس پریوک سے شترو صدا بھرانت ہوتا چکر میں پڑا رہتا ہے سنیر گیرو سے شترو کی پرطمہ بنا کر اکت منطر کا جب کریں پھر منطر جب سے اوی منطر کی ہوئی سونے کی سونیوں سے اس پرطمہ کے کنٹ اور ہدے کو بھی دیں اس پریوک سے کھراشوا نامکوشتی کے پتے چتا کا بھسم بھرم دنڈی بھرم دارو یا توت کی لکڑی تتھا مرکٹی ان سب کو جلا کر بھسم چورن بنا لیں اس بھسم یا چورن کو اکت منطر سے اوی منطر کر کے سادن کا پریوک کرنے والا پروش شترو کے گھر پر اتوہ اس کے مستق پر پھینک دے بھرگو سا اکاش ہات دیپت دھیر آکار یکت ریف سہیت بھرگو سا ارثات سہسترہ پھر ر ورم ہوم اور فٹ اس پرکار سم مل کر منطر بنا سہسترار ہوم فٹ اس کا انگنیاس اس پرکار ہے آج کرائی سواہا ہردیائی نما سچکرائی سواہا سچکرائی سواہا شکھائی وشٹ دھی چکرائی سواہا کبچائے ہوم سچکرائی سواہا نترائی وشٹ جوالا چکرائی سواہا اسطرائی فٹ یہ نیاس پوروت کہے گئے ہیں انگ نیاس پوروت جپا ہوا سدرشن چکر منطر پوروت شدر سنگی کا ویچار تو تھا گرے پورن کرنے والا ہے اکت سدرشن منطر کے چھے اکشروں کا کرم شہ موردھا نیتر مکھ ہردے گوہ تتھا چرن ان چھے انگوں میں نیاس کریں اس کے بعد چکر سورو بھگوان وشنو کا دھیان کریں بھگوان چکرا کار کمل کے آسن پر بھی راج مان ہیں ان کی آوہا اگنی سے بھی ادھک تجس سنی ہیں ان کے مکھ میں داڑے ہیں وہ چار بھجاداری ہوتے ہوئے بھی اسٹ باہ ہوں ہیں وہ اپنے ہاتھوں میں کرمشے شنک چکر گدا پدم موسل انکش پاش اور دھنوش دھارن کرتے ہیں ان کے کیش پنگل ورن کے اور نیتر لال ہیں انہوں ماتر سے سمست روگ تتہ ارشت گریش شانت ہو جاتے ہیں سمپورن چکر پیت ورن کا ہے اس کے سندر ارے رکت ورن کے ہیں ان اروں کا آوانتر بھاگ شام ورن کا ہے چکر کی نیمی شیت ورن کی ہے اس میں بارہ کی اور سے باہر کی اور سے کرش ورن آدھی اتتر ورطی چکر پر کلش کا جال لے اپنے آگے سمیپ میں ہی ستھاپیٹ کریں دوسرے دکشن چکر پر سدرشن کی پوزہ کر کے وہاں اگنی میں کرم چھے گھی اپ آمار کی سمیدہ اکشت تل سرسوں کھیر اور گو دھریت سب کی آہوتیاں دیں پرتیک وستو کی ایک ہزار آٹھ ہوتیاں پرتک پرتک دینی چاہیں ویدی ویدھان کا گیاتا ویدوان پرتیک درو ہوت چیش بھاگ کلش میں ڈالے اندر ایک پرست ارثات سیر اندوار نرمیت پند اس کلش کے بھیت رکھے پھر وشنو آدھی دیموں کے لیے سب دے پارستوں کو نمشکار ہے وید شانتی کے لیے یہ اپہار گرہن کرے ان کو نمشکار ہے اس منطر کو پڑھ کر ہوت شیش چل سے بلی سم ارپیت کرے کسی کاسٹ فلک پار یا کلش میں اتو دودھ والے ورکھ کی لکڑی سے بنائے ہوئے ددی پور کاسٹ پاتر میں بلی کی وستو رکھ کر پرت دشا میں ارپیت کرے یہ کر کے ہی دو بار کیا ہوا یہ ہم بھوت پریت آدھی کا ناشک ہوتا ہے دہیں لگے ہوئے پتے پر لکھت منطر کشرو دوارہ کیا گیا ہم شد روگوں کا ناشک ہوتا ہے دور وا سے ہم کیا جائے تو آیو کی کملوں کی آہوتی دی جائے تو شری ایش ورے کی اور گل ارکاس سے ہم کیا جائے تو پتر کی پرابتی کرانے والا ہوتا ہے گوش آلہ میں گھی کے دورہ آہوتی دینے سے گموں کی پرابتی اہم وردھی ہوتی ہے اسی پرکار سمپورن ورکشو کی سمیدہ سٹائے اگنی نیت سر رکشو گھنائے سربھوت وناشائے سرجر وناشائے دے دے پچ پچ رکش گھروم بھٹ یہ بھوان نرسنگ کا منطر سمست پاپو کا نیوارن کرنے والا ہے اس کا جرپ آدھی کیا جائے تو یہ شدر مہاماری وش اہم روگوں کا حرن کر سکتا ہے چورنی بھوت من ڈوک ویس ارثات اوشد وش سے حمن کیا جائے تو جل ستمبن اور اگنی ستمبن کرنے والا ہوتا ہے اگنی پران کے تیسو ساتویں دھیائے میں تیرلوک کے مہن آدھی منطر اگنی دے کہتے ہیں منہ میں دھرم ارث کام اور موکش ان چاروں آم شریم حریم حروم آم آم نمہ پرشوتم آئے پرشوتم پرتی روپ لچوی نیماز سکل جکت شوبن سر اسطری حردے دارن تری بھوانم مد ان ماد کر سر من سندری جن من ناس تاپی تاپی دیپ دیپ شوش 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 مار 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 ستم ستم در آو آکرش آکرش پرم سب سر سب آگ کام پرد ام کم چترم حن حن چکرین کتیا کھنگین سر بانے بھنڈ بھنڈ پاشین کٹ کٹ انکشین تند تند تور تور کیم تشت سی یاو تاوت سم ہیتم می سدھم بھکتی ہم فٹ نما ام پرش تم تر بھون مد انما تکر ہم فٹ ہرد دیائی نما سر سر منو سندری منانسی تاپ تاپ سر سوا دیپ دیپ شوش شوش مار مار ستم در 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 کب چای ہم اکرش اکرش مہا بل ہم فٹ نیت رائی وشت ترب نیش سر جن منانسی ہن ہن دار دار ام مم وش مان یا نی ہم فٹ اس تر لوگ موہن رش کیش پرت رو سر ایست ہرد اکرش آگ 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 نما سر وان گ ویاب کم اس پرکار مول منتر یکت ویاب نیاس بتایا گیا پھر پوجن تتھا پچاس ہزار کی سنکھ میں جب کر کے اب شیخ کریں تر پسچات ویدک ویدی سے ستھاپت کنڈ اگنی میں سو بار آہوتیاں دیں داہیں گھی کھیر سگھرت چرو تتھا اٹھائے ہوئے دودھ کی پرتک پرتک بار آہوتیاں مول منتر سے دیں پھر اکشت تل اور یو کی ایک ہزار آہوتیاں دینے کے پسچات تری مدھو پوش فالد دہیں تتھا سمیداؤں کی سو سو بار آہوتیاں دیں تنتر پورنا ہوتی ہوں کر کے ہوت آو شیست سگھرت چرو کا پراشن کرے کراوے پھر برہمن بھوجن کرا کر آچارے کو اچھی دکشنہ آدھی سے سنتوشت کرے یوں کرنے سے منتر سیدھ ہوتا ہے شنان کر کے ویدھی 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 شیر کا شوشن کرے پہلے راکشو تتھا ویدھن کارک بھوتوں کا دمن کرنے کے لیے سمپورن دشاؤں میں سدرشن کا نیاز کرے ساتھ یہ بھاونا کرے کی ویدھ سدرشن آستر پانچ کلیشوں کے ویدھ بھرت دھوم رو 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 میرے سمپورن پاپ کو جو نابی میں ستھیت شیر سے الگ کر رہا ہے پھر ہردے کمل میں ستھیت رم بیج کا سمرن کر کے اوپر نیچے تتھا اگل بگل میں پھائلی ہوئی اگنی کی جوالاؤں سے اس پاپ پنج کو جلا کر سشمنا ناڑی کے مارک سے آتے ہی امرت کی دھاراؤں سے اپنے شیر کو باہر اور بھیتر سے بھی آپ لابیت کرے اس پرکار شد شریر ہو کر مول منطر سے تین بار پرانہ یام کرے پھر مستق اور مک پر تتھا گوہ باغ گریہ سمپورن دشا ہردے ککشی ایم سمش شیر میں ہاتھ رکھ کر ان میں شکتی کا نیاز کرے اس کے بعد سوری منڈل سے سم پرمات ما کا آوہن کر کے بھرم رندر کے مارک سے ہردے کمل میں لاکر چنتن کرے پرمات سمست شب لکشن سے سمپن ہے پرنم کا اچارن کرتے پرمات ما کا دھی مہی تن ویشن پرچ دیات اتی پرمات ما کا ارچن کرنے کے پش یگ سمند درمی اور شد پاتر کا پروکشن کرے ویدی پورک آتم پوجا کر کے ویدی پر ان کی ارچ نہ کرے کورم انت آدھی کے روپ میں کلپ پیٹ پر کمل ایم گرود کے آسن پر بیراج مان ترلوک کے موہن بھگوان ویشن سروانگ سندر ہیں اور وے کے انسار لاون تتھا یون کو پرابت ہیں ان کے ارن نیان مج سے گھور نت ہو رہی ہیں وے پرم ادار تتھا سمر سے ویحل ہیں دیوی مالا وست اور ان لیپ ان کی شعبہ بڑھاتے ہیں مک پر مند ہس کی چھڑا چھٹک رہی ہے ان کے پریوار اور پریقر انیک ہیں لوگ پر انگرے کرنے مالے سوم میں تدہ سستر اور سوریو کے سمات تجسوی ہیں انہیں ہاتھوں میں پانچ باند دھارن کر رکھے ہیں ان کی سمست اندری پورن کام ہیں ان کی آٹھ ہو جائے ہیں دیوانگ نائی انہیں گھیر کر کھڑی ہیں ان کی درشتی لچھین دیوی کے مک پر گڑی ہے ایسے بھگوان جی کا بھجن کریں ان کے آٹھ ہاتھوں میں کرم شہ چکر شنک دھنوش کھڑگ گدہ موسل انکوش پاس شوبہ پاتے ہیں آوہ نادی کے دوران کی ارچنا کر کے انت میں ان کا سرجن کرنا چاہیے یہ بھی چنتن کریں کہ بھگوان اپنے ارو تدھا جنگہ پر شری لچوین جی کو بیٹھائی ہوئے ہیں اور وہ دونوں ہاتھوں میں پتھی کا الینگن کر کے ستھیت ہیں ان کے بائیں ہاتھ میں کمل ہیں وہ شیر سے رشت پوست ہیں تدھا شری وچ اور کوست سے شعبیت ہیں بھگوان جی کے گلے میں ون والا اور شیر پر پتام بر شعبہ پاتا ہے اس پر چکر آری آیدھو سے سمپن شری حری کا پوزن کریں عوم صدرشن مہا چکر راج دے دے سر دوست بھیم کرو کرو چھنڈ چھنڈ ودار ودار پر منتران گرس گرس بھکش بھکش بھتانی ترہ سترہ سی ہم فٹ سوا اس منتر سے چکر صدر شنگ کی پوزا کریں عوم مہا جل چرائے ہم فٹ سوا پانچ جن نمہ اس منتر سے شنگ کی پوزا کریں مہا خڑک تیکشن چھنڈ چھنڈ ہم فٹ سوا کھڑک کی پوزا کریں شنگ رائی شش رائی نمہ اس سے دھنو شربان کی پوزا کریں عوم بھوت اگرم آئی ود چطر ود آئی دھی مہی تن و بھرم پرچ دی آد یہ بھوت گرام گائت تری ہے سنور تک موشل پتھ پتھ ہم فٹ سوا اس منتر سے موشل کی پوزا کریں پاش بند بند اکرش کرش ہم فٹ اس منتر سے پاش کا پوزن کریں انکوش کٹ ہم فٹ اس انکوش کی پوزا کریں بھگوان کی بھجاؤں میں ستھت استروں کا تت استر سمبند انہی منتروں سے کرم شے پوزن کریں عوم پکشی راج آئے ہم فٹ اس منتر سے پکشی راج گروڑ کی پوزا کریں کرنکا میں پہلے انگ دیوت کا ودیوت پوزن کریں پھر پور آدھی دلوں میں لچویں آدھی شکتیوں تتھا چامر دھاری تاکش آدھی کی ارچنا کریں شکتیوں کی پوزا کا پریوگ انت میں کرنا چاہیے پہلے دیویشور اندر آدھی دنڈ سہیت پوزنی ہے لچویں اور سستی پیت ورن کی ہیں ریتی پریتی اور جیا یہ شکتیاں شیت ورن کی ہیں کی تتھا کانتی شیت ورن ہیں تستی تتھا پستی یہ دون شام ورن ہیں ان میں سمر بھاو پریم ملن کی اُت کن تھا اُدیت رہتی ہے لوکیش بھرم آجی تتھا دکپال پریانت دیوتاؤں کی پوجا کر کے اب اس طرد کی صدی کے لیے بھگوان وشنو کی پوجا کرنی چاہیے اور اس پرکار سے منطر کا دھیان اور جب کریں اس کے دورہ ہوم اور اب شیخ کریں منطر اس پرکار ہے آم شریم کلیم حریم حروم تیلوک کی موہنائی وشنے نما اس منطر دورہ پوروت پوجا نادی کرنے سادق سمپورن کام ناؤں کو پراب کر لیتا ہے جال تتھا سمموہنی بھرکش کے پش دوارہ اکت منطر سے نت ترپن کریں برمہ اندر شریدیوی دنڈی بیج منطر تتھا تیلوک موہن وشنو کا پوجن کر کے اکت منطر کا تین لاکھ جب کر پش کمل پوش بیل پتر تتھا گھی سے ایک لاکھ ہوم کریں اکت ہمن سامگری میں چاول فل سگند چندن آدھی دروی اور دورو بھی ملا لیں ان سب کے دورہ ہمن کمر سمپاد کر کے نوش دھیر گائیو کی پلبد کرتا ہے اس جب بھو شیخ تتہ ہوم آدھی کریا سے سنت شٹو کر بھگوان وشن اپاسک کو اب اس فل پردان کرتے ہیں اوم نو بھگت ورا ہے بھور بھو سو پت بھو پت توم می دی داپ سو یہ ورا بھوان جی کا منطر ہے ان کا پنچانگ نیا س اس پرکار ہے اوم نم حد نم بھگو س س س س ورا شک وش بھور بھو س پت ت کف چ ہوں بھو پت توم می دی تاپ س س آ اس تر فت اس پرکار پنچانگ نیا س پور ورا منطر کا پرت دن دس ہزار بار اگنی پران کے تین س آٹھویں ادھائے میں تیر لوگ کے مہنی لچوی ایم بھکتی درگا کے منطروں کا قطن اگنی دے کہتے ہیں وشیشت وانت ش وانی ر وامن ترکار اور دنڈ انسوار ان کے یوگ سے شریم بیج بنتا ہے جو شری دیوی کا منطر ہے اور سب سدھیوں کو دینے والا ہے اس کا انگ نی اس پرکار کرنا چاہیے مہا شری مہا ویج پر سوا ہر دیائی نما شری دیوی ویج سوا سوا گوری مہا ملے بند بند سوا شکھ وش دھ سوا ک چ ہم مہ ک آئے پدم ہست ہم فٹ اس دوسرا پرکار یہ ہے شری سوا ہر دیائی نما شری سوا شری شری نما شکھ وش شری پر سی نما ک ج ہوں شری فٹ اس تر آئے فٹ اس ہی طرح انیان پرکار بھی تنتر گرنت وں میں کہے گئے ہیں اس پرکار شری منطر کے نو انگ نیاس بتر آئے گئے ہیں ان میں سے کسی ایک آش ری پدما ک مالا سے پوروکت منطر کا تین لاکھ بار جب ایشور پردان کرنے والا ہے سادق لچمی اتوا وشنو کے مندر میں شری دیوی کا پوجن کر دھن پرات کر سکتا ہے خادیر کاشٹ سے پرجلی تگنی میں گھرط مشری تندلوں کی ایک لاکھ اتیا دے اس سے راجہ وشی بھوت ہو جاتا ہے اور لچمی کی تروتر وردھی ہوتی ہے شری منطر سے ابھی منطری شرپ جل سے ابھی شیک کرنے پر سب پرکار کی گرہ بادہ شانت ہوتی ہے ایک لاکھ بل فلوں کا ہوم کرنے سے لچمی کی پرابتی اور دھن کی وردھی ہوتی ہے سادک چار دواروں سے یکت شکر ویشم کا اس پرکار سے چندن کرے پور دوار پر کریڑا میں سلک دونوں بجاؤں کو اوپر اٹھائے ہوئے شیط کمل کو دھارن کرنے والی شام ورنا وام نا کرتی بلا کی کا دھیان کرے دکھین دوار پر اوپر اٹھائے ہوئے ایک ہاتھ میں رکت کمل دھارن کرنے والی شیط کی ون مال نی کا چندن کرے پس چند دوار پر دونوں ہاتھوں کو اوپر اٹھا کر شیط پن دھارن کرنے والی حرید ورنا ویشی کا نام والی شرید دو تی کا دھیان کرے اتر گدہ اور پدم دھارن کی ہے واسد سنکرشن پر دنبن اور انرد کا دھیان کرے ان کی کانتی کرمش انجن دوگدک کے سر اور سرن کے سمان ہیں وہ سندر وستروں سے بھوشی تھے وست اش دل کمل کے آگنے آدھی دلوں میں گگلو کرن ٹک دامک اور سلیل نامک دگجوں کی دھار نہ کریں یہ چاروں سرن کلش کو دھارن کرنے والے ہیں کمل کی کنکہ میں شری دیوی کا سمرن کریں یہ چار بھجاؤں سے یکت ہے ان کی انکہ سرن کے سمان ہیں ان کی اوپر اٹھی دونوں بھجاؤں میں کمل ہے تدہ دکشن ہست میں وام ہست میں ور مدرہ شعبی تو رہی ہے ویش شبر اہم سواسط وستر تتھا گلے میں ایک شیط والا دھارن کرتی ہے ان شری دیوی کا دھیان اہم سب پریبار پوزن کر کے منوش سب کچھ پراب کر لیتا ہے پور وقت اپاسنا کے سمئے درون پش کمل اور بل پتر کی سر پر دھارن نہ کریں پنچ وی ست وی کے دن کرم شے لمن اور آمن کا پرتیاب کر دیں سادق کھیر کا بھوزن کر شری سکت کا جب کرے تتہ شری سکت سہی شری دیوی کا اب شیق کرے آوان سے لے کر سرج پریان سب اپ چار ارپن شری سکت کی ہوم میں اپیوکت ہیں یہ ہوم لچویں کی پراتی ایم وردھی کرنے والا ہے ویشم ہی مججاش کالم اگنی ر اتری د نشٹ ای نی سواہ مردیش مردنی سواہ یہ بھگتی مہش مردنی مہا لچویں کا اسطاکشر منطر کہا گیا ہے اوم حریم مہا مہش مردنی سواہ یہ مول منطر ہے اس کا انگ نیاس پنچانگ نیاس اس پرکار ہے مہش مردنی ہوم فٹ ہردی آئی نما مہش شترو سادنی ہوم فٹ سرس سواہ مہش بھیش ہوم فٹ شکھائے وشت مہش ہن ہن دیوی ہوم فٹ کب جائے ہوم مہش سودنی ہوم درگا ہدے کہا گیا ہے جو سمپورن کامنا کو صدھ کرنے والا ہے درگا دیوی کن اس پرکار سے پیٹ ایم اسٹ دل کمل پر پوزن کریں اوم حریم درگ درگ رکشنی سواہ یہ درگا کا منطر ہے اسٹ دل پدم پر درگا ورورنی آریا کنک پر بھا شکتیوں کے کرمش آدی کے سسور اکشروں میں بندو لگا کر انہیں بیج منطروں سے یکت نام منطر دوارا یہ جن کریں ی درگ درگ نما اتیاد اس کے ساتھ کرمش چکر شنخ گدا کھڑگ بان دنوش انکوش اور کھیٹ ان اسٹروں کی بھی ارچنا کریں اسٹمی آدی چتھیوں پر لوکی شری درگ کی پجا کریں درگ کی یہ پاسنا پورن آیو لچمی آتم رکش اہم ید دھمے ویجے پردان کرنے والی ہے سادھ کے نام سے یکت منطر سے تل کا ہم وشی کرن کرنے والا ہے کملوں کے ہمن سے ویجے پرابتی ہوتی ہے شانتی کی کامنا کرنے والا دروہ سے ہمن کرے پلاس سمیدھاؤں سے پسٹی کاک پکش کے ہمن سے مارن ایم ویدویشن کرم صد ہوتے ہیں یہ منطر سبی پرکار کی گریہ باتا ایم بھے کا ہرن کرتا ہے اوم درگ درگ رکشنی سواہ یہ انگ سہید جے درگ بتلائی گئی ہے یہ سادک کی رکشا کرتی ہے میں شام آنگ ترینیتر بھوشتا چطر بھوشتا شنک چکر شول ایم کھڑک دارنی رودر روپنی رن چندی سروپ آہوں ایسا دھیان کریں ید کے پرارم ہمیں اس جے درگ کا جب کریں ویجے کے لیے کھڑک آدی پر درگ کا پوجن کریں عم نم بھگوطی جوال مال نی گھرد رگن پری ری چر اچھا رکشن سواہ ید کے نمت اس منطر کا جب کریں اس یودہ شطروں پر ویجے پراب کرتا ہے تین سو نم دھی میں تورتہ پوجا میں اگنی دے کہتے ہیں منہ تورتہ ویجے کا گیان بھوک اور موکش پردان کرنے مالا ہے پہلے عم آدھار شکتے نم اس منطر سے آدھار شکتی کا سمرن اور بندن کریں پھر مہا سنگ سوروپ سنگ آسن کی عم پرو 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 مہا سنگ آئی نم اس منطر سے اور آسن سوروک کمل کی پدمائی نم اس منطر سے پوجا کریں تنتر مول منطر کا اچارن کر کے تورتہ دیوی کی پوجا کریں یتھا عم حریم حوم کھے چے چچے ش اس تری حروم شیم حریم فٹ تورتائ نم اس کا انگ نیاس اس پرکار ہے کھے چے حدی نم چچے ست سن نم ست سوا ہا چے ش شکھائی نما شکھائی وشت ش اس پرکار کرنی آس کر کے گائتر کا جب کریں عم تورتہ ودی آم مد دی تورن ود دی آم چے دھی مہی تن دی بھی پرچ دی یاد یہ تورتہ گائتری منطر ہے تن تن تر پی کت کمل کرن کا کی کی کرم سے آنگ دی تاؤں کا پوزن کرے تن خے چے چے ہرد ہرد نما پور وے چے چچ سید نما اگنی کون چے ش سکھائی نما دکش نے ش اس تر کبچ نما نر تی اس تر روم نت ترائی نما پش چ مے ہم ش اس ترائی نما وائ وے تر پش چ اتر دش میں ش پر نما اس منطر سے ش پر نیت کا پتہ اشان کون میں ش گایتری نما سے گایتری کا پوجن کرے تن تر باہی گت تین گولا کار رکھاؤں کے بیچ میں ستھ دو ویتھیوں میں سے دیوی کے سامنے والے دالگر کے باہ بھاگ میں کو دنڈ شر دھارن نے فت کار نما سے فت کاری کی پوجا کریں پھر اس کے باہر والی ویتھی میں دیوی کے سممک گدا پان نے کنک رائی نما سکنکر کی پوجا کر کہے کنکر رکش رکش تور تگیا ستھرو بھوا اس کے بعد دوار کے دکشن پارش میں چات کمل کے پور وادی دلم میں ہم کار یہ نما کھ چر یہ نما چند آئی نما چھ دن نما شب ن نما اس تر کار نما ہم کار یہ نما شیم ان کار یہ نما ان منطروں سے ہم کار آدھی آٹھ منطر اکشر شکتیوں کی پوجا کرنی چاہیے تورتا ودیا توتلا تورتا اور تورنی ان تین ناموں سے کہی جاتی ہے ان کے اکشر پر سیر بھرو یگل للاٹ کنٹ ہردے نابی گوہ ارودو جانودو جنگادو ارودو چرندو میں نیاز کر کے سمس ودیادورہ ویعاپک نیاز کرنا چاہیے تورتا دیوی شاکشات پروت راج نندنی کی سورو بھوتا ہے اس لیے اس کا نام پاروتی ہے شبر ارثات کی رات کا ویش دھارن کرنے سے ان کو شبری کہا گیا ہے وہ سب کی سوامنی یا سب پرشاشن کرنے میں سممر ہونے سے عیشہ کہی کی ہے ان کے ایک ہاتھ میں ورمدرہ اور دوسرے میں اوہ مدرہ شباب آتی ہے مور پنگ کا کنگن پہننے سے اس کا نام میور ولیہ ہے میور پچھ کا مکت دھارن کرنے سے انہیں پچھ مولی کہا جاتا ہے نوتم پنلو ہی ان کے وستر کے اپیوگ میں آتے ہیں ہتے وہ کس لانشو اس کا کہی گئی ہے وہ سنگ آسن پر بیراج مان ہوتی ہے مور پنگ کا چھتر دھارن کرتی ہے ترین ترد دھارن تدہ شام ورنہ دیوی ہے آپاد تل لمبنی مالا اتھات ون مالا ان کا آبوشن ہے برہون جاتی یہ دو ناغ انت اور کلک دیوی کے کانوں کے آبوشن ہے شتری جاتی کے دو ناغ راج واسکی اور شنک پال ان کے باجو بند بنے ہوئے ہیں ویش جاتی یہ دو نام تکشک اور مہا پدم ترتا دیوی کے کٹی پردیش میں کنکنی بن کر رہتے ہیں اور شدر جاتی یہ دو شر پدم اور کنکروٹک دیوی کے چرنوں میں نپور کی شعب دان کرتے ہیں سادق سیم بیج دیوی سوروپ ہوکر ان کے منطر کا ایک لاکھ چپ کرے پور کال میں دویش شیو کی رات روح میں پرگٹ ہوئے تھے اس میں دیوی پارتی بھی تد ان روح ہی کراتی بن گئے تھی سب پرکار کی صدی یوں کے لیے ان کا دھیان کرے ان کے پور وادی دل کے بھیتر کنکہ میں آٹھ سنگ آسنوں پر دیویوں کا کرمشہ اس پرکار سے پوجن کریں ہرد آدھی چھے انگوز ہیت پرنیتا اور گاہتری کا پوجن کریں پور وادی دل میں ہنکاری آدھی کی پوجا کریں دال اگر بھاگ میں دیوی ترتا کے سمک فٹکاری کی پوجا کریں ان سب دیویوں کے نام منطر کے ساتھ شری بیج لگا کر اسی سے ان کی پوجا کرنا چاہیے ہنکاری آدھی کے آید دھر ورن اس دشا کے دک پالوں کے ہی سمان ہیں پرنطو فٹکاری دیوی دھنوش دھارن کرتی ہے منڈل کے دوار بھوگوں میں جیا تتھ وجیا کی پوجا کریں یہ دونوں دیویا سنیر رنگ کے چھڑی دھارن کرتی ہیں ان کے باہے بھاگ میں دیوی کے سمک شتوار پال کنکر کا پوجن کرنا چاہیے جسے ورور کہا گیا ہے اس کا مستق منڈت ہے متانتر کے انسار اس کے سر کے کیش اوپر کی اور اٹھے رہتے ہیں وے لگڑ دھاری ہے اس کا ستھان جیا وجیا کے باہے باگ میں ہے اس پرکار پوجن کر کے سدھی کے لیے ہمنی یا درمیوں تتھا یونیا کار کنڈ میں ہمن کریں اجل دھانے سے ہمن کرنے پر سر لاب ہوتا ہے گودھوم سے ہمن کرنے پر پشتی سمپتی پرابط ہوتی ہے جو دھانے چاول اور تلو کی مشرت ہمن سامگری سے ہمن کرنے پر سب پرکار کی سدھی سلب ہوتی ہے تتھا ایتی بھے کا ناش ہو جاتا ہے بہیڑے کا ہمن کیا جائے تو شترو کو انماد ہو جاتا ہے سیمر سے ہمن کرنے پر شترو کے پرتی مارن کا پریوک سفل ہوتا ہے جامون کے فل کی آہوتی دی جائے تو اس سے دھن دھان کی پرابطی ہوتی ہے نیل کمل کے ہمن سے تشتی ہوتی ہے لال کمل دوارہ ہون کرنے سے مہا پشتی ہوتی ہے کند کے فولوں سے ہون کیا جائے شوک سمنہ سے ہون کیا جائے تو پتر کی اور پاتر سے ہون کرنے پر اتم انگنا کی پرابطی ہوتی ہے آمر حل کی آہوتی سے آئیو تلو کی ہون سے لچمی بیل کے ہون سے شری چمپا کے ہون سے دھن کی پرابطی ہوتی ہے موو کے فلو اور بیل کے فلو سے ایک ساتھ ہون کرنے پر سروجیت شکتی سلب ہوتی ہے تورتہ منطر کے تین لاکھ جب ہون دھیان اور پوزن سے سمست اوی لکشت وستوں کی پرابطی ہوتی ہے منڈل میں تورتہ دیوی کے ارچنا کر کے تورتہ گائیتری سے پچیس ہوتیاں دے پھر مول دیکھ شیط وستہ میں صدا چرو ہوش کا بھوجن کرنا چاہیے تین سو دسویں ادھیائے میں اپر تورتہ منطر اہم مدرہ آدھی کا ورنن اگنی دے کہتے ہیں منہ میں دوسری اپرا ودیہ کا ورنن کرتا ہوں جو بھوگ اور موکش پردان کرنے والی ہے دھوری سے نرمیت وجر چند سی آوریت اور چکور بھوپور منڈل میں تورتہ دیوی کی پوجا کرے اس منڈل کے بھیتر یوگ پیت پر کمل کا نرمان بھی ہونا چاہیے منڈل کے پور عدی دشاؤن تی کونوں میں کل ملا کر آٹھ وجر انکیت ہوں گے منڈل کے بھیتر ویتھی دوار شوبہ تتھ شوبہ کی بھی رچ نہ کرے اس کے بھیتر اپاسک منش ترت دیوی کا چند کرے اس کی بھائی جنگ تو سنگ پیت پر پر دائنی جنگ اس سے دگنی بڑی آکرطی میں پیڑے یا کھڑاؤ پر اولم بیت ہے دائیں بھاگ کے ہاتھ میں دنوش پاس شر گھنٹ ترجنی شنک آنکش آوے مدرا تدھا وجر نامک آیو دھلی رہتی ہے تیوی دیوی کے پوزن سے شتر کا ناش ہوتا ہے تیوی دیوی تدھا رشت کی بھوٹی بن جاتا ہے دیوی اور عدی دیوی اور لوکک سبھی صدھی آن اس کے نام کی ویت پتی اس پرکار سمجھ نی چاہیے تالی شبط سے سات و پتال کال اگنی اور سمپورن بھون گریہیت ہوتے ہیں عم کار سے پرمی شر سے لے کر جتنا بھی بھرم مان ہیں ان سب کا پردی پادن ہوتا ہے اپنے منطر کے آدھی اکشر عم کار ارثات منطر و دھار بتا رہا ہوں بھو تل پر سر ورگ لکھیں سر ورگ میں سولا اکشر ہیں اس کے بعد وینجن بانوں کی بھی ورن کرم سے لکھیں کورک کے لیے سانکیت نام تالو ورگ ہے سر ورگ پہلا ہے اور تالو ورگ دوسرا تیسرا جہا تالو ورگ ہے ان میں چورک کے اکشت سن یوجت ہیں چطورت ورگ تالو جہاگر کہا گیا ہے اس میں ٹورک کے اکشت ہیں پنچم جہا تنتک ورگ ہے اس میں ٹورک کے اکشت ہیں ششٹ ورگ کا نام ہے اوشٹ پوٹ سمپن اس میں پورک کے اکشت ہیں ساتوہ مشر ورگ ہے اس میں تست یر لوو کا سماویش ہے آٹوہ ورش اوشما یا سورگ ہے انہی ورگوں کے اکشتوں سے منطر کا ادھار کریں چھٹے سور اکار کا آڑوڑ اوشما کا دویت اکشر حکار دندوان سوار سے یکت ہو ہوم تالو ورگ کا دویت اکشر خکار گیارویں سور اکار سے یکت ہو کھے جہاں تالو سمایوک کا کیول پراثم اکشر چکار ہو اس کے نیچے اسی ورگ کا دوسرا اکشر چکار ہو اور وہ گیارویں سور اکار سے سن یکت چچے ہو تالو ورگ کا پراثم اکشر کھ ہو پھر اس کے نیچے اوشما کا دویت اکشر شہ کو دیکھ کر جوڑ دیں اور اس سون میں سور ا سے سن یکت کریں شہ اوشما کا تیسرا اکشر سہ ہو اس کے نیچے جہاں دند سمایوک کے پراثم اکشر تکار کو جوڑیں اس کے نیچے مشر وقت کا دوسرا اکشر رکار جوڑیں اور اسے چوتھے سر اکار سے جوڑ دیں تدنتار تالو ورگ کے آدھی اکشر کھ کے نیچے اوشما کا دھت اکشر شہ جوڑ دیں اور اس کو گیارویں سر سے ملا دیں شہ اس کے بعد اوشما کے انتی مکشر حکار کو انسوار یکت کر کے پانچے سر پر آرود کر دیں ہوم اوشت سمپوٹ یوگ سے دوسرا اکشر ف اور جیہا اگر تالی یوگ میں دھت اکشر تکو پنچم نہ کے روپ میں پرینط کر کے جوڑنا چاہیے سر تتھا اردھویں انجن ورنوں کے دورہ ادھرت ہوئے یہ اکشر توتلا تورتہ کے منتر ہیں ان کے آدھی میں اومکار اور انت میں نمہ جوڑنے پر جو منتر بنے اس کا جو جب کرے کنتو اگنی کارے ہمن میں نمہ کو ہٹا کر سواہا جوڑ دینا چاہیے تات پر یہ ہے کہ اوم ہوم کھے چچھے شہ استری شیم ہوم فٹ نمہ یہ جب منتر ہے اور اوم ہوم کھے چچھے شہ استری شیم ہوم فٹ سواہا یہ ہمن اپیوگی منتر ہے اس کا انگ نیا سے اس پرکار ہے اوم حریم ہوم ہیام ہر جائی نمہ ہام ہر شر سے سواہا ہریم جل جل شکھائے وشٹ ہنو ہنو اتھوہ ہلو ہلو کب چائے ہوم ہریم شریم شوم نیترائے وشٹ نمہ ف اور ادھاکشٹ روپ جو توترہ تورتہ ودیہ ہے اسی کو دیوی کا نیتر کہا گیا ہے شوم ہکھو ہوم فٹ استرائے فٹ یہ گوہ انگ منتر ہے اس کا پہلے نیاز کریں ترتہ کے انگوں کا ورن آگے چل کر کروں گا اس میں ترتہ ودیہ کے انگوں کا ورن مجھ سے سنو پراثم دو بیج اکشر یا منتر اکشر ہردی ہیں تیسرا اور چوتھا یہ دو اکشر ستھیر ہیں پانچو اور چھٹا یہ اکشر شکھا کے منتر کہے گئے ہیں ساتو اور آٹھوہ کوچ منتر ہے نمہ اور آدھا اکشر تارک فٹ ہے یہی نیتر کہا گیا ہے پریوگ اوم ہوم ہردیائی نما کھے چچے سید سے سواہا ش اشتری شکھائے وشٹ شے ہوم کبچائے ہوم فٹ نترائے وشٹ توتلے وجرتنڈے خ خ ہوم ان دس اکشروں سے یکت وجرتنڈی کا نامک اندر دوتی کا ودیہ ہے کھے چری جوالنی جوالے خ خ ان دس اکشروں سے یکت جوالنی ودیہ ہے ورچے سرو بھیشنی اور اتوہ شوڑی بھیشنی خ خے یہ دکشاکشرا شوڑی ودیہ ہے چھے چھیدنی کرالنی خ خ یہ دشاکشرا کرالی ودیہ ہے ش شروع درو پلوانگی خ خے یہ دشاکشرا پلوانگ دوتی ودیہ ہے اسٹیبلم کڑی دھننی ساسی یہ دشاکشرا ششن ویگی کا ودیہ ہے شے پکشے کپلے ہنس یہ دشاکشرا کپلا دوتی ودیہ ہے ہم تیجو وطی روڈری ماتنگی یہ دشاکشرا روڈری دوتی کا پوٹے پوٹے خ خ خ خ گے فٹ یہ دشاکشرا برحم دوتی کا ودیہ ہے وہ تالی سے اکت سبی منتر دشاکشرا ہوتے ہیں انوی ستار کی باتیں پوال کی باتیں سار ہی نہیں انہیں چھوڑ دینا چاہیے نیاز آدھی میں ہردے آدھی انگوں کا پیوگ ہے نیتر کا سدھی پروش مدھی میں نیاز کرے پیر سے لے کر مستق تک تھا مستق سے لے کر پیرو تک چرن جانو ارو گوہ نابی ہردے تتہا کنٹھ دیش سے مکھ منڈل پریانت اوپر نیچے آدھی بیس سے نیرمت نرگت سوم روپ اکار جو امرت کی دھارائیم سواس سے پریپورن ہے برم رندر سے مجھ میں پروش کر رہا ہے ایسا صادق چنتن کرے منترو باسک موردھا مکھ کنٹھر ہردے نابی گوہ ارو جانو پر پیروں میں تتہا ترجنی آدھی میں آدھی بیج کا بارم بار نیاز کرے اوپر امرت میں سوم ہے نیچے بیج اکشر روپ چھیر کمل ہے اس گوڑ رہسی کو جو جانتا ہے اس کی مرتیوں نہیں ہوتی ہے اس منتر کے جب سے روک بیادی کا ابحاو ہو جاتا ہے نیاز سے اور دھیان پورک ترتا دیوی کا پوجن اور ان کے منتر کا ایک سو آٹھ بار جب کریں آم میں پرنیتا اور مدراؤں کا ورنڈ کروں گا پرنیتا اور مدرائیں پانچ پرکار کی مانگی ہیں پرنیتا سبیجا پرنیتا بھیدنی کرالی اور وجرت انڈا دونوں ہاتھوں کو پرسبر گرثیت کر کے بیچ میں انگوٹھے کو ڈال دیں اور ترجنی کو اوپر اٹھاویں اس کا نام پرنیتا ہے اسے ہیدے دیش میں لگاویں اسی مدرہ میں کنشکا کا انگلی کو اوپر کی اور اٹھا کر مجھہ میں رکھیں تو وہ دیجو پدارہ سبیجا کے نام سے مانی جاتی ہے یدی ترجنی کے بیچ میں انانکا کو پرسبر سن لگن کر کے انگوست کے اگر بھاگ کو مدیہ بھاگ میں رکھیں تو وہ بھیدنی مدرہ کہی گئی ہے اس مدرہ کو نابی دیش میں نمدہ کر کے انگوست کا جل چھٹکیں اسی کو منتر سادق کے ہدنے میں یوجت کرنے پر کرالی نامک مہاویتہ ہوتی ہے پھر پوروت بھرم لگنا جیشتہ کو اوپر اٹھاویں تو وہ وجر تندہ مدرہ ہوتی ہے تو اس کو وجر دیش میں آبد کریں دونوں ہاتھوں میں ملی بھند کلائی کو باندھیں اور تین تین انگلیوں کو فلائے رکھیں اسے وجر مدرہ کہتے ہیں دند کھڑگ چکر اور گدہ آدھی مدرہیں ان کی آکریتی کے انسار بتائی گی ہیں انگوست سے تین انگلیوں کے اترانت کریں وہ تینوں ادھر مکھوں تو تری شول مدرہ ہوتی ہے ایک ماتر میں دھما انگلی اوپر کی اور اٹھی رہے تو شکتی مدرہ سمپادیت ہوتی ہے بان، ورد، دھنوش، پاش، بھار، گھنٹا، شنک، انکوش، آبھے اور پدم یہ پرنیتہ سے لے کر پدم تک کل اٹھائیس مدرہیں کہی گئی ہیں گرہنی، موکشنی، جواننی، امرتہ اور ابھیا یہ پانچ پرنیتہ نامالی مدرہیں ہیں ان کا پوجن اور ہوم میں اپیوک کرنا چاہیے